موسیقی عزیز طلبہ و طالبات اور ناظرین آدھاب مولانا آزاد نیشنل اردو انوشٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر محمد نیہ لفروز آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ پروگرام ایم اے اردو کے پہلے سمیسٹر کے طلبہ کے لیے تیار کیا گیا ہے اس پروگرام میں ہم ایم اے فس سمیسٹر کے تیسرے پرچے داستان میں شامل رانی کیتکی کی کہانی کا مطالعہ کریں گے موسیقی ہمارا یہ پروگرام روایتی اور فاصلاتی تعلیم کے نصاب کی ہم آہنگی کی وجہ سے دونوں ہی طرد کے طلبہ کے لیے یقصہ طور پر مفید ہے اسی طرح یہ پروگرام رانی کیتکی کی کہانی سے دلچسپی رکھنے والے ناظرین کے لیے بھی مفید ہوگا عزیز طلبہ آپ کی سہولیت کی خاطر ہم نے اس سبق کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا حصہ رانی کیتکی کی کہانی کا موضوعاتی مطالعہ کے مطالق ہے جبکہ دوسرا حصہ رانی کیتکی کی کہانی کا فنی مطالعہ پر مشتمل ہے موسیقی رانی کیتکی کی کہانی انشاء اللہ خواہ انشاء کی مشہور داستان ہے اس داستان کے سن تصنیف میں اختلاف ہے اردو کے محققوں نے بل اتفاق اس داستان کا سن تصنیف اٹھارہ سو تین ایسوی مانا ہے رانی کیتکی کی کہانی اردو کی پہلی تبازات داستان ہے اردو میں اس داستان سے پہلے کی جو بھی داستانیں موجود ہیں وہ دوسری زبانوں سے ترجمہ شدہ ہیں یا پھر ان داستانوں کو اردو کا جامعہ پہنایا گیا ہے اس داستان میں جو بھی موضوعات کلم بن کیے گئے ہیں وہ نئے نہیں ہیں اس میں بھی قدیم داستانوں کے موضوعات کو ہی موضوع بنایا گیا ہے اس میں قدیم داستانوں کی طرح عشق محبت ہے تہذیب و ثقافت ہے سماج و سیاست ہے جنگ و جدل ہے اور رکش موسیقی ہے اس داستان میں رانی کیتکی اور کمر ادیبھان کی محبت کی داستان بیان کی گئی ہے اس کہانی کا ہیرو ادیبھان رانی کیتکی کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے ادیبھان کو ابتداء میں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ تمام مشکلات کا جمع مردی سے مقابلہ کرتا ہے بلاخر دونوں کا ملاب ہو جاتا ہے اور کہانی اختتام کو پہنچتی ہے اس داستان میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی بہتین اکاسی دیکھنے کو ملتی ہے انشاء نے ہندوستانی تہذیب و ثقافت کو پیش کرنے کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ خالص ہندوستانی ہیں اس داستان میں طبقاتی امتیازات کو بھی موضوع بنایا گیا ہے ہندوستانی سماج اس وقت بھی ذات پاتھ، اونچ نیچ اور بھید بھاؤ کے بندھن میں جکڑا ہوا تھا اس سماجی تفریق کو انشاء نے بہت اچھے طریقے سے پیش کیا ہے داستان کا ایک اہم موضوع جنگ و جدل ہوتا ہے اس داستان میں بھی جنگ کو دکھایا گیا ہے جب رانی کیتکی اور ادیبھان کے ماباپ شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے تو جنگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے اس طرح رانی کیتکی کی کہانی موضوعاتی اعتبار سے ایک اچھی داستان ہے اس میں عشقیہ داستان کے ساتھ ساتھ تہذیب و ثقافت سماج و سیاست اور جنگ و جدل وغیرہ کی بہترین اکاسی کی گئی ہے رانی کیتکی کی کہانی کی اہمیت اس کی فنی خوبیوں کی وجہ سے زیادہ ہے قصے کے لحاظ سے یہ ایک روایتی اور عام داستان ہے لیکن فنی نکتے اندر سے بہت اہم ہے داستان کی سب سے اہم خوبی اس کی توالت ہوتی ہے لیکن رانی کیتکی کی کہانی مختصر ترین ہے اگر توالت کو نظرانداز کر دیا جائے تو اس میں داستان کے تمام اناثر بدرجے اتم موجود ہیں جو اس دور کی دوسری داستانوں میں ملتے ہیں اس میں عشق محبت ہے معافہ کل فطری اناثر ہے رقص و موسیقی کا جسن ہے راجہ رانی راجکمار راجکماری وغیرہ بھی ہیں یعنی داستان کے جو بھی اناثر ہونے چاہیے وہ سب خوبی کے ساتھ موجود ہیں رانی کیتکی اس داستان کی ہیروین یعنی کی مرکزی کردار ہے کمر ادیبان اس داستان کا اہم کردار ہے جو سورج بھان اور رانی لکشمی باس کا اکلوتا بیٹا ہے مدنبان رانی کیتکی کی سہلی ہے ایک اچھی سہلی میں جو خوبیاں ہونی چاہیے ان تمام خوبیوں کو انشاءاللہ خواہ انشاءاللہ نے مدنبان کے کردار میں بھر دی ہے رانی کیتکی کی کہانی میں کوئی ایسی دلکشی نہیں سورج بھان کے کرداروں میں اتنی دلکشی اور کشش ہے کہ کاری انہیں آسانی سے بھول نہیں سکتا جگت پرکاش رانی کیتکی کا باپ ہے اس کے اندر باپ کے کردار کی تمام خوبیاں موجود ہیں وہ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے رانی کاملتہ جگت پرکاش کی بیوی اور رانی کیتکی کیمہ ہے یہ ہندوستانی رسم و رواج کی پاسداری کرنے والی خاتون ہے اور اپنے شوہر کے ہر فیصلے پر ساتھ دیتی ہے سورج بھان کمر ادھے کا باپ ہے یہ بھی جگت پرکاش کی طرح اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے لکچمی بات سورج بھان اور ادھے بھان کی ماں ہے اس کا داستان میں کوئی خاص کردار نہیں ہے مہندر گر جگت پرکاش کا گروہ ہے جو جادو کی مدد سے ادھے بھان اور اس کے لشکر کو ہیرن کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے یہی انشاء کی کردارنگاری کی خوبی ہے کرداروں میں تمام عمل اور اسات بھر دی ہے رانی کیتکی کی کہانی کے مقالمیں بولچال کی سیدھی سادھی با مہورہ زبان میں ہیں اور کرداروں کی فطرت نیز ان کی تہذیبی پسمنظر کے مطابق ہیں انشاء اللہ خواہ انشاء نے اس داستان میں منظر نگاری کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے انہوں نے اس داستان میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت کے ساتھ ساتھ موسیقی کے مختلف سازوں اور فولوں فلوں کا ذکر اس طرح پیش کیا ہے کہ پورا منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے رانی کیتکی کی کہانی میں جہاں تک جزیات نگاری کی بات ہے تو انشاء اللہ خواہ انشاء نے کمر ادیبھان اور رانی کیتکی کی شادی کے موقع پر بھرپور نقشہ پیش کیا ہے تمام داستانوں کی طرح رانی کیتکی کی کہانی میں بھی مافق الفطری اناثر بہت خوبی کے ساتھ موجود ہیں یہ اناثر ہندو دیو مالا سے ماخود ہیں المقتصر یہ کہ رانی کیتکی کی کہانی فنی نکتہ نظر سے ایک بہترین داستان ہے اس میں جو تجربہ کیا گیا ہے وہ دوسری داستانوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا انشاء نے اس داستان کی تخلیق میں عربی فارسی اور ترکی زبان کے الفاظ سے احتراز کیا ہے اور خالص ہندوستانی الفاظ کا استعمال کیا ہے جو اپنے آپ میں ایک نیا اور منفرد تجربہ ہے عزیز طلبہ اس شیشن میں آپ نے انشاء اللہ خواہ انشاء کی مشہور داستان رانی کیتکی کی کہانی کا موضوعاتی اور فنی مطالعہ کیا اس موضوع سے مطالق مزید معلومات کے لیے آپ اسکرین پر دکھائی جا رہی کتابوں کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں رانی کیتکی کی کہانی مرتب صاحب علی داستان کا فن از اطہر پرویز اردو کی نصری داستانیں از گیانچن جہن موسیقی موسیقی عزیز طلبہ آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پروگرام پسند آیا ہوگا اگلے سیشن میں ہم پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب موسیقی 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 موسیقی